یہ خاکِ کربلا یعنی کربلا کی مٹی ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی قدموں کو جس نے چھوہ اب یہ خاکِ شفا مدین پاک کی وہ مٹی جس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سبحان اللہ ہر بیماری اس سے دور ہو جائے گی یہ ظلم شریف بال مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کا ماشاءاللہ کیا بہترین خوبصورت اس کے زیارت سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں اور ابو بکر صدیق سے محبت کا اظہار کریں یقیناً ابو بکر صدیق سے حضور پاک محبت کیا کرتے تھے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہو کا موہ مبارک امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہو کا یہ موہ مبارک ماشاءاللہ کیا حسین ہے آپ اس سے اپنے یہ روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوارِ اقدس کا چادر شریف ہے کس قدر خوبصورت محسوس ہو رہا ہے اسے دیکھنے میں اس چادر شریف کو دیکھتا ہے خلافِ گمبتِ خزرہ یاد آگیا اور گمبتِ خزرہ کا وہ سر یاد آگیا یہاں نالین شریف کا یہ نقشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے زیارت سے مشرف فیاب ہوں اور یہ قدمِ مبارک سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ قدمِ مبارک کا نقشہ ہے آپ اسے بغور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمِ مبارک کا یہ نقشہ ہے جہاں پر آپ نے اپنا قدم رکھا زمین وہاں نرم ہو گئی یہ ظلف شریف بال مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظلف شریف یعنی ظلف کا بال خوبصورت ہے کیا ہی حسین ہے بہت ہی بغور دیکھیں اور یہ بال مبارک موے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہی خوبصورت انداز میں سے رکھا گیا ہے اور یہ آپ کے ریشے مبارک کا بال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رکھا گیا ہے کائنات کے حسین چہرے کے اور یہ بھی موے مبارکتاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داری شریف کا یہ بال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری کائنات کے خوبصورت چہرے کی داری کا یہ بال ہے جس کے تعریفات میں نہ جانے عاشقان رسول نے کتنے اشعار پیش کیے ہیں جسے ہم سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں آپ اسے بغور دیکھیں اسی طرح دھیر دھیرے میں آپ کو تمام چیزوں کی زیادت کراؤں گا یہ خاکِ کربلا کربلا کی مٹی یہ تبرک کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے جس مٹی کو امامِ حسین کے قدموں کو چھوڑنے کا شرف حاصل ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب مبارک کا کپڑا ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے جو یہاں پر ہے آپ اسے دیکھیں بغور دیکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ذہن و دماغ میں لائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسا مبارک یعنی لاتھی مبارک کے کپڑے ہیں اس کا یہ بہت ہی حسین انداز میں اسے رکھا گیا ہے سمحال کر رکھا گیا ہے آپ بھی اسی حسین انداز میں اس کے زیارت کریں اور اس سے فیضیاب ہوں آپ کی دنیا سبر جائے گی آپ کا آخر سبر جائے گا ریاض الجنہ سے قالین کے ٹکڑے یہ جنت کا باغ اس کا معنی ہوتا ہے ریاض الجنہ کے ایک کپڑے ہے اور بہت ہی خفصورت انداز میں حسین انداز میں سے رکھا گیا ہے آپ دیکھتے رہے میں دیرے دیرے آپ کو اس چیز کے زیارت کراتا رہوں گا یہ ریاض الجنہ سے جو قالین ہے اس کے یہ ٹکڑے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تمام آثار قدیمہ ہیں تبرکات کے نام سے سیاد کی آیت ہے یہ غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے آثار مبارک کے کپڑے ہیں سبحان اللہ پیرو کی پیر روشن زمین شیخ عبدالقادر جلانی کے آثار مبارک کا یہ کپڑا ہے جنہیں پیرو میں ولایت حاصل ہے قدم ہاتھ ہی عالی رقبت کلی ولیک اللہ سبز گمبت سے رنگ کے یہ ٹکڑے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ کے گمبت کا جو کلر ہے رنگ ہے وہ سبز ہے اس کا یہ ٹکڑا ہے سبحان اللہ شکانے مصطفیٰ پروانہ وار وہاں پھرتے ہیں کتنے لوگ اپنے دل میں تمنائے لیے اس دنیا سے چلے گئے آپ کو زیارت کا موقع ملہ ہے غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے کمبل مبارک کے کپڑے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے اللہ سے جن کو حضور پاک سے جن کو نظمت ہو گئی وہ تمام کے تمام چیزیں ممتاز ہو گئی اور وہ ابھی بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہیں گی سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی طرح آپ اس کا زیارت کرتے رہیں اور ان کے زیارت سے آپ فیضیات ہوتے رہیں دیکھیں اس ویڈیو میں کس قدر جمع غفیر ہیں لوگ کافلے در کافلہ اس کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی باعدب انداز میں اسے دیکھ رہے ہیں اور اس انداز میں اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کاش ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد مجھے مدینہ منورہ دیکھنے کا موقع مل جائے قدم مبارک سامنے آپ کے ہے اور بغداد مولا دیکھنے کا موقع مل جائے اتنے کے ساتھ اسے خوشبودار بنایا جا رہا ہے یہ اتنے کو نسبت حاصل ہو گئی کہ وہ قدم مبارک سے ٹش ہو گیا ہے اس اتنے کی شان بڑھ گئی ہے ورنہ حضور پاک کے پسینے مبارک کو دلہن لگایا جاتا تو وہ نہ جانے کتنے دینوں تک اس سے خوشبو آتی رہ دیتی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ